ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں آج ہم گفتگو کریں گے سورت النجم کے بارے میں سورت النجم یہ 53 نمبر ہے اس کا تدوین کے اعتبار سے یعنی قرآن کریم میں اس کا نمبر 53 ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا 23 نمبر ہے 23 شروع کی آیت ہے لیکن تدوین میں اور یہ مکی صورت ہے حجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کی 62 آیات ہیں باسٹ آیات ہیں اور اس میں بڑا عجیب و غریب مضمون بیان کیا گیا ہے اور وہ میراج کا مضمون یعنی اسرہ اور میراج کو واقعہ جو ہوا تو سورت اسرہ کے اندر اس کے ابتدائی حالات بیان ہوئے سبحان اللہ ذی اسرہ بیابدی ہی جو بنی اسرائیل میں اور اس میں اس کے بات کی میراج کا واقعہ یعنی آسمانوں پر جب آپ عالم بالا پر گئے ہیں اور مقام اہدیت پر پہنچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب آپ کو بنا ہے دنب ملا ہے اس کا تذکرہ اس صورت میں اس لئے اس صورت میں انتہائی آزم کا ذکر ہے انتہائی آزم کا مطلب یہ ہے کہ گوئے کہ وہ اروج اور کمال کی انتہا تھی ہے کہ مقام اہدیت کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے کہ اس انتہائی آزم پر آپ پہنچے ہیں اور یہ سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے دیدار کیا یہ صورت نجم میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے اور یہ بات واضح کی گئی کہ بھئی یہ قرآن کریم سچا کلام ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس لئے کہ یہ وہ پیغمبر جو مقام اہدیت پر پہنچا جہاں سامدیت اور عبدیت دونوں قریب قریب ہو گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ اس میں ذکر کیا کہ اور قریب ہوا اور جھک گیا یہاں تک دو تیر کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا بلکہ تیر کمان سے بھی زیادہ قریب یہاں قابہ کلف استعمال کیا قابہ اصل میں کہتے ہیں کہ وہ تیر کمان جو ہوتی ہے اس کی جو ڈور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قابہ زمانہ جہلیت میں عربوں کے اندر یہ ایک رواج تھا عرب جب آپس میں ایک دوسرے سے قربت اور جو وہ قریبی یا دوستی کا اظہار کرتے تھے تو وہ آپس میں کمانے ملاتے تھے جیسے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں یا ہاتھ ملاتے تھے ایک دوستی کا اظہار قربت کا اظہار کرتے ہیں ایسے ان کا رواج تھا کہ کمانے آپس میں ملاتے تھے اپنے ہتیار ملاتے تھے ہتیار وہ ہتیار کی وہ سائیڈ تیر کمان کی جو ڈور والی ہے تو ڈوریں آپس میں ملاتے تھے اور لکڑے کا حصہ ان کی طرف ہوتا تھا یوں ملا لیتے تھے آپس میں تو دوریں جب آپس میں مل گئیں اس کا مطلب ہے یکجیتی اور اتحاد کا اظہار ہوگی دوستی ہوگی ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں یہ کرتے تھے اچھا جب وہ دوریں ملتی ہیں تو دونوں آدمیوں میں فاصلہ کتنا رہ جاتا ہے اتنا رہ جاتا ہے جتنا کمان کا بیچ میں ہوتا ہے اور تقریباً ایک ہاتھ ہوتا ہے فاصلہ ایک ہاتھ ہماری کمان ایک ہاتھ اس کی کمان قریب ہو گئی ہے یہ اظہار کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی عنوان عربوں کو سمجھانے کے لیے ظاہر ہے وہاں کا معاشری حقیقت کو سمجھتا تھا تو فرمایا کہ یہ بندہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام عبدید جو ان کو ملا یہ عابد اپنے اس مابود کے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ جیسے یہ دو تین کمان کا فاصلہ ہے بلکہ او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ آپ لوگ تو حصی طور پر قریب ہیں تو وہاں تو قلبی طور پر روحانی اور ایمانی طور پر قربت ہے جو اس حصی طور کی قربت سے زیادہ بڑھ گئی اتنے قریب ہو گئے اور پھر فرمایا فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِ مَا اُوْهَا اللہ نے پھر جو وحی کی اپنے بندے کو وہ وحی کی بس جو کی یعنی اس کو بتایا نہیں یعنی اس عظمت شان کی وجہ سے کہ بندہ اور خدا میں کیا راز و نیاز ہوا تو اللہ نے اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا کہ بس آپس میں راز و نیاز ہوا اتنی قربت کے اندر یہ شان اس میں بیان کی اور کفار و مشکرین کو یہ بتایا کہ یہ قرآن کریم بالکل سچی اور حق کتاب ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو پیغمبر دے رہے ہیں یہ ایسی نہیں دے رہے ہیں یہ تو اس مقام اہدیت پر ہو کر آئے ہیں جہاں سمدیت اور عبدیت آپ بلکل پاس پاس کھڑے ہیں اور جبریل امین جو فرشتہ لاتا تھا دنیا میں انسانی شکل میں آتا تھا تو تم کہتے تھے یار انسانی شکل میں ہیں ہمیں کیا پتا ہے یہ فرشتہ ہے لیکن اس نبی نے تو سر کی آنکھوں ایک ساتھ دنیا میں بھی اس کو دیکھا اور میراج کے موقع پہ اس فرشتے کو دیکھا کوئی جو پورے افق میں پھیلا ہوا ہے تو لہٰذا اس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے اب تم اپنی فکر کر لو کہ ہمیں اس قرآن کریم پر ایمان لانا ہے اور یہ وہی جو ہمیں پیغمبر پہنچاتے ہیں یہ کلام صادق ہے اور یہ اس کو اتباع کرنے کے قابل ہے اسی سے تمہارے نجات ہوگی اور جیسے ان کو جو قربت اللہ کی ملی ہے اگر تم ایمان میں آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانی طور پر تمہیں بھی روحانی طور پر تمہیں بھی وہ میراج اتا کر دیں گے اور یہی وجہ کہ اس سفر میں نماز کی دولت اتا کی گئی اور نماز کو خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات مراج المومن فرمایا کہ نماز مومن کے مراج ہے کہ اگر ایمانی رشتے والا انسان جس نے مجھ پر ایمان قبول کیا وہ اگر چاہتا ہے کہ یہ روحانی طور پر اللہ کا وہی دنوں اور قرب پالے جو مجھے ہی حصی طور پر ملا ہے تو نماز کے سجدے میں گر جائے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوگا اس کا ایمانی مراج ملنے یہ تحفہ اس مراج کے اس موقع پر ملا تو وہ راض انیاز کی باتیں تو یہ سورت نجم کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور اس میں بتایا کہ یہ کلام الہی ہے بلکہ صادق ہے اور نبی بلکہ سچا ہے اور اس مقام پر وہ ہو کر آیا ہے اور سر کی آنکھوں سے دل کی آنکھوں سے انہوں نے اس کو دیکھا ہے دیدار کر گیا ہے تو یہ اس میں مجھے بیان کیا ہے موسیقی